جی جناب میں بتا رہی ہوں اب انڈے اور ڈودھ سے بالوں کے لیے ایک بہترین سا کنڈیشنر جو کہ بہت ہی آسان ہے اس میں ہم پورا انڈا لیں گے انڈے کی زردی انڈے کی سفیدی دونوں چیزیں لیں گے ہم اس کے اندر اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون شہد جو کہ بالوں کے لیے بہترین ٹونک ہے انڈا بھی بالوں کے لیے بہترین ٹونک ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے لیمو لیمو کا رس اور اگر ہم چاہیں تو لیمو کا رس ڈال لیں اور چاہیں تو ہم اس کو دودھ کے ساتھ بلینڈ بھی کر سکتے ہیں اچھ دودھ کے ساتھ بلینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے جو ایک انڈے کے ساتھ ہم نے جو یہ کنڈیشنر بنایا ہے یہ اگر بال لمبے ہیں بالوں کیونکہ کنڈیشنر ہماری جڑوں سے لمبائی تک لگے گا اور جڑوں پر یہ آ جائے گا تو آپ کو تمام کنڈیشنر جو بازاری ہوتے ہیں اس کو ہمیشہ منع کرتے ہیں کہ آپ اپنی جڑوں میں نہ لگائیں جڑوں کو تقریباً دو سینٹی میٹر چھوڑ کے لگائیں لیکن یہ گھریلو کنڈیشنر آپ جڑوں سے لے کر لمبائی تک لگائیں گے اس کو اچھی طریقے سے ہم نے پھیٹ لیا اور اگر آپ کے بال زیادہ لمبے ہیں تو اس کے اندر آپ حسبے ضرورت دودھ ڈال لیں گے تاکہ یہ آپ کے بالوں میں زیادہ مقدار بنے کیلوپیٹرہ بھی وہ دودھ سے نہا دی تھی کیونکہ آپ دودھ سے بال نہیں دھو سکتے جی بلکل بالکل بالدھوئیے دودھ اور انڈا یہ دونوں چیزیں جو قدرت نے ایک اپنی ذات میں مکمل بنائی ہیں کہ اگر ہم ایک دودھ استعمال کرتے ہیں وہ بھی مکمل ہے اور خالی انڈا اگر ہم کھاتے ہیں وہ بھی مکمل ہے اور انڈا اور دودھ یہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ شہر اور لیمن یہ ملکے ہمارے لئے ایک بہت ہی بہترین آجا یہ ہفتے میں کتی دفعہ لگائیں والوں کہ شیمپو ویمپو کرنے کے بعد دو بار کنڈیشنر کی جگہ ہیے دو بار دس منٹی لیکن دیکھیں ویسے تو نورمل جب کنڈیشنر کو نکالتے ہیں جی جی تو پانی وغیرہ سے رنس کرتے ہیں اس کو بھی پانی سے ہی رنس کریں گے پانی سے ہی رنس کریں گے کیونکہ جب یہ دودھ کے ساتھ ملے گا انڈا اور انڈا ملے گا لیمن کے ساتھ تو اس کی بدبخت اچھا اور اس کو سادے پانی کے ساتھ رنس کریں گے اور بہترین سے کنڈیشنر کا گھر بیٹھے آپ لوٹ بٹھائیں گے بالوں کی نشنوما بہتر ہوگی گھنے لمبے کالے تو آپ کے قدرتی طور پر جو آپ ہم تیل بتاتے رہتے ہیں وہ استعمال کریں گے اور شیمپو کے بعد یہ کنڈیشنر استعمال کریں بہترین کنڈیشنر جن